السلام علیکم سٹوڈینٹ آج کے اس لیکچر نمبر 3 میں چیپٹر نمبر 2 میں ہم جو ہے وہ کچھ کیمیکل پراپرٹیز پڑھیں گے اس بلوک ایلیمنٹ کی اور کیمیکل پراپرٹیز کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمپاؤنڈز ہیں وہ کیمیکلی جو ہے وہ کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کس طرح سریع کرتے ہیں ان کا بیہیوئر کیا ہوتا ہے اور وہ جو ہے اپنی پروڈیکٹ جو ہے وہ کیا جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو اس بلوک کے ایلیمنٹس ہیں جتنے بھی ہیں لیتیم سوڈیم پوٹیشم رو بیڈیم سیزیم اور سیوائے بیریلیم اور مگنیشم کے یہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں اور ری ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی ہم نے اس پریوڈک ٹرینڈ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کی جو ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے یعنی الیکٹرو پوزیٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ ٹاپ ٹو بارٹم کیا ہوتی ہے انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور سب سے جو لیس ری ایکٹیو ہوتا ہے یعنی اگر ہم ان کو وارٹر کے ساتھ کمپیر کروائیں تو سب سے زیادہ جو لیس ری ایکٹیو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لیتھیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سوڈیم پوٹیشیم روپیڈیم سیزیم جب یہ وارٹر کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپلوسیولی ری ایکٹ کرتے ہیں جیسے ہی آپ پانی میں ان کو ڈالیں گے تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ری ایک کریں گے اور پانی میں جو ہے وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آگ بھی لگ چکی ہے تو یہ ایک مختصر سی چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی اب سب سے پہلے جو ہے وہ ری ایکشن ویڈ ہیلوجنس ہے ری ایکشن ویڈ ہیلوجنس آپ دیکھیں اس میں سے جو سوال بننا ہے وہ ایکویشن کے کمپلیٹ ہونے والا سوال بننا ہے اور اب آپ یہاں سے ان آرگنیک ایمیسٹی کے وہ سیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا سوال آتا ہے جس میں آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان کی جو ایکویشن ہے وہ آپ کمپلیٹ کر دیں تو اس طرح کا سوال جو ہے وہ اس ٹاپک میں سے جو ہوگا وہ اب بنے گا تو اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے اب اپنی جو لوجیکل سوال پوچھنے والا طریقہ ہے اس طرف اپنے دماغ کو لے کے جانا ہے اور ایکویشن کیسے کمپلیٹ ہوگی اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں کیا کیا چیزیں نوٹ کرنی ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے تاکہ جب بھی کوئی ایکویشن کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے تو آپ کو ایکویشن کے لیے یاد نہیں کرنا پڑے کہ اس میں یہ تھا یہ تھا اب اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا اس کو صرف آپ نے کیا کرنا ہے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھنا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ جو الکلی میٹلز ہوتے ہیں یہ ہیلوجنز کے ساتھ ریئیک کر کے جو ہوتے ہیں وہ ہیلائیڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہیلوجنز کے ساتھ یہ ہے الکلی میٹل الکلی میٹل یا الکلائن ارت میٹل الکلی اور الکلائن ارت میٹل یہ جب بھی کیا کرتے ہیں ریئے کرتے ہیں ارت میٹل ریئے کرتے ہیں کس کے ساتھ ہیلوجنز کے ساتھ اب ہیلوجنز کا مطلب کیا ہے اب ہیلوجنز کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس x is equal to یہاں پر جو ہے وہ c l بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ b r بھی ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ i ڈائیڈ بھی ہو سکتا ہے سیکھے to form halides اور یہ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے halide بناتے ہیں اب halide کا مطلب کیا ہے یہ دیکھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر c l پر negative ہے تو یہ c l کا مطلب تو halogen ہے اور negative کا آئیڈ تو یہ cloride بن جائے گا یہ آپ کا bromide بن جائے گا اور یہ آپ کا جو ہے وہ ڈائیڈ بن جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ halide بنا لے گا اچھا اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے group 1 اور group 2 کے جو element group 1 اور یہ group 1 ہی ہوتے ہیں اور group 2 ہوتے ہیں تو ان کے جتنے بھی halides ہوتے ہیں ان کا جو character ہوتا ہے وہ ionic character ہوتا زیادہ تر ionic character مطلب کہ اس کے اندر جو ہے وہ ionic bond جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ partial ionic partial covalent اور ionic character ہونے کے وجہ سے ان کا جو melting اور boiling point ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت زیادہ high melting high melting and boiling point تو ان میں آپ کے پاس نظر آئے گا کہ ان کا melting اور high melting and boiling point ان کے اندر کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور good conductor of electricity ہوتے ہیں آہ سانی سے جو ہے وہ electricity پاس بھی کر لیتے ہیں آہ good conductor ہوتے ہیں electricity آہ آہ اگر آپ ان کو یکویس فارم میں لے کے آ جائیں گے یا پھر آپ جو ہے ان کو fuse فارم میں لے کے آ جائیں گے fuse فارم کا مطلب ان کو melt کر لیں گے آچھا اس کے اندر جو ہے وہ آہ اس میں دیکھیں دو compound ہیں ایک تو lithium کا lithium halide یہ lithium halide یہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے اس کے اندر جو کریکٹر ہوتا ہے وہ پارشلی جو ہے اس کے اندر کو που appelleت کریکٹر بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن ink дв spirit یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ won Joe تھی وہ شیئر بھیberekeltران اس کے اندر شیئر بھی ہوتا ہے یہ بhem آگے اس کی کیمیکل پاپٹنی پرگیں اچھا اور اس کے بات جو ہے وہ بائریلیم اور بائریلیم جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ کو پ پر لائنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ دو کمباؤنڈ ایکسپشن ہے اب یہ کلاتا ہے اس کا جو ہے وہ ایکسپشنل بیہیوئر کلاتا ہے اور اس کو پھر ڈیٹیل میں ہم آکے جو ہے وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اب اس کا یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہوں اب اس کے بعد ہم اس کا ریکشن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز دیکھئے کہ یہ آپ کے پاس ایم سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں میٹل کو اور یہاں پر آپ کے پاس ہے ہیلوجن ایکس تو ٹھیک ہے یہ جیز زیادہ ہے اب جب یہ کرے گا تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اگر تو جو ہوگا وہ گروپ ون کا ہیں اگر آپ کے پاس کیا ہے گروپ ون اے کا آپ کے پاس یہ موجود ہے تو اس کا فارملہ ہوتا ہے ایم ایکس ایم ایکس اب ایم ایکس کا مطلب کیا ہے ایم ایکس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس جیسے پہلا ایٹم ہے سو ڈیم اب سوڈیم کا جو آپ کو بتا ہے گروپ نمبر ون ہوتا ہے اور گروپ جو ہوتا ہے وہ ویلنسی کو شو کرتا ہے ویلنسی کا مطلب بھی اپنے ارگت کتنے ایٹم کو رکھ سکتا ہے اس کی ویلنسی کیونکہ ون ہوتی ہے تو اس کے آگے جو ہے وہ آپ کو ایک سی ال کا ایٹم جو گا وہ آپ کو نظر آئے گا اسی طرح سے پوٹیشیم ہے تو پوٹیشیم کے آگے جو وہ سی ال نظر آئے گا پوٹیشیم سوڈیم رو بیڈیم آر سی ال ٹھیک ہے اور پھر سیزیم سی ایس سی ال تو یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں اس کے جنرل فارمولا ہے اور جنرل فارمولا میں آپ کو سنجھ میں آگیا ہوا کہ یہاں پر جو وہ ایک ایلیمنٹ اب یاد آکے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایم کا مطلب کیا یہاں پر آپ کے پاس لیتھیم بھی ہو سکتا ہے یہاں پر سوڈیم بھی ہو سکتا ہے یہاں پر پوٹیشیم بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر رو بی ڈی ایم بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کا سی زی ایم بھی ہو سکتا ہے اور ایکس ٹو کا مطلب کیا ہے یہاں پر آپ کا سی ایل ٹو بھی ہو سکتا ہے یہاں آپ کا بی آر ٹو بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کا آئی ٹو بھی ہو سکتا ہے اب جو ایکویشن کمپلیٹ کرنی آئے گی تو آپ یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اب لیتھی ایم ہے اب لیتھیم جب جو ہے وہ ایکس ٹو کے ساتھ یہ جنہیں سی ایل ٹو کے ساتھ یہ کرے گا تو اس نے کیا بنانا ہے ایل آئی سی ایل بنانا ہے کیونکہ اس کی جو ویلنسی ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس ون ہی ہے اور ایک ہی ایٹم یہاں پر رکھے گا اور اس کو بیلنس کرنے کے لئے یہاں پر ہم کیا لگا دیں گے ٹو لگا دیں گے یہ گروو ون کے لئے ہو گیا تو گروو ون کے لئے بات یا رکھیں گے یہاں پر جو کا صرف ایک ہی ایٹم آئے گا ہیلو جن کا کیونکہ ان کی جو ویلنسی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ون ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ گروو ٹو کو دیکھ لیتے ہیں اب گروو ٹو میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس ایم پلس ایکس ٹو ٹھیک ہے اور اگر تو جو ہے گروو ٹو کا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایم ایکس ٹو آئے گا ایکس ٹو فار گروو ٹو گروو ٹو اے اب گروو ٹو اے کہاں مطلب کیا ہے گروو ٹو اے کہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ اگر آپ جو کیلشیم کو دیکھ لیں اب کیلشیم کی دیکھیں ویلنسی ٹو ہوتی ہے کیلشیم گروو ٹو کے ہے یہ تو آپ کو سنجھ میا گروو ٹو اے کا ہے اور ٹو اے کہاں مطلب اس کی ویلنسی جو ہے وہ دو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو c l جب بنے گا تو اس کا فورم ملے گا c a c l 2 اور یہ پتا ہے آپ کو کہ ان کی ویلنری جو ہوتی ہے 2 ہوتی ہے یہاں پر 2 شارج ہوگا sorry c a کی ویلنری کیا ہوتی ہے positive 2 ہوتی ہے اور اس کی جوتہ ماینس 1 ہوتی ہے تو یہ یہاں جائے گا یہ یہاں جائے گا تو اس کا کامپانڈ بنے گا c a c l 2 سیکھے اب بیریم کو دیکھ لیں آپ اب بیریم کی جو ویلنسی ہے وہ 2 ہوتی ہے اور حیلوجنز کی ویلنسی منس ون ہوتی ہے تو یہ یہاں پر اور یہ یہاں پر تو اس چیز کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر جو اس کا فارملہ جو ہے وہ 2 کیوں بننا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو یہ پاتا ہونا چاہیے کون سے کمپاؤنڈ جو ہے وہ اب اس کے ایک ایگزائمپل دیکھ لیتے ہیں ایگزائمپل کیا ہے اس کی کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کا کلشم کو لے لیتے ہیں سی اے پلر سی الٹو تو یہاں پر جو بنے گا وہ آپ کو بنے گا سی اے سی ایل ٹو اب دیکھیں یہاں ایٹم کی تعداد برابر ہے تو اس کو بھی اب ویلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا فارملہ بلکل سیم ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ کونسپ کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر ٹو کیوں ہیں اور وہاں پر ون کیوں ہیں یہ تو تھی ہماری پہلی پرابرٹی اب اس کے بعد دیکھیں جو اس کی جو سیکنڈ پرابرٹی ہے وہ ہے ری ایکشن وید ہائیڈروجن یہ والی پرابرٹی تو ہم کافی جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں ہائیڈرائٹ کی فارملیشن میں اب اس کو زیادہ آپ بتانی کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے یہ ری ایک کرتا ہے تو یہ آپ کے بعد ہائیڈرائٹس بناتے ہیں ہائیڈرائٹس بناتے ہیں اور ہائیڈرائٹس پتا ہے آپ کو یہاں پڑھ کے آئے ہیں ہائیڈرائٹس وہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس جو ہے وہ بائنری کمپاؤنڈ آف ہائیڈروجن جس کے اندر آپ کے پاس ہائیڈروجن موجود ہو اور ہائیڈروجن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کوئی دوسرا میٹل جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو اب اس کا فارملہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اب دیکھیں اس میں ایک میٹل ہوگا اور یہ ہائیڈروجن ہے اب اس کا بھی بلکل سیمیلر وہ ہی ہے جو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اگر تو گروپ ون کا ہے تو یہاں پر ایم ایچ آئے گا کیونکہ اس کی جو ویلنسی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ون ہوتی ہے تو یہ آپ کے بن جائے گا گروپ ون کا گروپ ون اے کا جو بنے گا فارملہ وہ یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اگر تو جو ہے وہ گروپ ٹو کا ہے تو گروپ ٹو اے کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر صرف جو کا وہ ایم ایچ آئے گا یہ دو چیزیں آپ کو سنجھ میں آجانا چاہیے یہ آپ پر گروپ ٹو اے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اب آپ کو ایکویشن دی جاتی ہے سوڈیم ہے اور یہ آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سوڈیم کا پتہ ہے کہ یہ گروپ ون کا ہے اب اس کی جو فارملہ بنے گا اے اے ایج بنے گا ٹھیک ہے اور اس کو ویلنسی کو ہم بیلنس کر لیں گے اگر گروپ ٹو کو کوئی ایلیمنٹ ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کیلشیم ہے تو کیلشیم کو جب کریں گے تو کیلشیم کیونکہ گروپ ٹو کا ہے تو اس لیے یہاں پر آپ کو سی اے ایش ٹو جو ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا تو اسٹرینڈ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے دو کیمیکل پرپٹی جو ہیں پڑھ لی ہیں اور اس کا سوال جو ہوگا وہ ایکویشن کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے گا اور آپ کو ایکویشن جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ کرنے کی آنی چاہیے اب اسٹرینڈ اس کی جو تھرڈ پرپٹی ہے وہ ہے ری ایکشن وید نائٹروجن ہم نے تیسری پرپٹی پڑھنی ہے اس کی ری ایکشن وید نائٹروجن اور انٹو اب نائٹروجن ہے تو یہ آپ کے پاس کیا بنائے گا نائٹرائٹس بنائے گا ٹھیک ہے اب اس کا فاملہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اب سب سے پہلے چیز تو یاد رکھیں کہ بھائی یہ دیکھیں اس کے اندر یہ آپ کے پاس میٹل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نائٹروجن ہے اب دیکھیں نائٹروجن کی جو عام طور پر ویلنسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پوزیٹیو تھری لیتے ہیں اس کو ہم کیا لیتے ہیں تھری لیتے ہیں اب جب یہ ری ایک کرے گا تو زائزی بات ہے آپ کو بتا ہے گروپ ون ہے ان کی ویلنسی پوزیٹیو ون ہوتی ہے اگر گروپ ون کا ہوگا تو اس کا جو فاملہ بنے گا وہ بنے گا ایم تھری اور این یہ فاملہ تو بنے گا آپ کا کس کے لیے گروپ ون اے کے لیے گروپ ون اے کے لیے فاملہ یہ بنے گا اگر آپ کے پاس گروپ ون کا ہے تو زائزی بات ہے یہاں پر ویلنسی کے اے ٹو ہے اور اس کی ویلنسی آپ کے پاس کیوں نائٹروجن کی ثری ہوتی ہے کیونکہ پانچ الیکٹرون ہوتے ہیں اور دو چائیے تین چائیے ہوتے ہیں تو یہ گروپ ثری اے کے لیے فاملہ بنے گا وہ یاد رکھنا ہے ایم تھری اور اینڈ ٹو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اب اس طرح سے اگر کبھی آ جائے گا تو آپ آسانی سے کیا کر سکتے ہیں ان کی ایکویشنز کو بیننس کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں میٹل تھری ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میٹل جو ہے وہ ایک ہے اب سپوز میں یہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہ تھری لگا دیتا ہوں یہاں پر اب دیکھیں جب میں تھری یہاں دیکھ لیتا ہے اس طرح کر لیتا ہے کہ یہاں پر دو ہے نائٹروجن اور ایک ہے تو یہاں پر میں نے ٹو لگا دیا تو اس سے آپ کے پاس دو برابر ہو گئے اور پھر یہاں پر آسانی سے ہم یہاں سکس لگا سکتے ہیں اچھا اب یہاں دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نائٹروجن ٹو ہے یہاں پر نائٹروجن ٹو ہے یہاں پر میٹل ہیں تو یہاں پر آپ کے لگا دیں گے تھری لگا دیں گے تو اس ریکشن کو دیکھیں اس کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے نائٹرائٹ کا ریکشن کیا ہوگا اب اس کی ایکویشن دیکھ لیتے ہیں اب دیکھ لیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ سوڈیم ہے اب اس کا فاملہ ہم نے دیکھ لیا ہے جنرل فاملہ جو بنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب اس کا سوڈیم ہے اب سوڈیم ریئے کر رہا ہے کس کے ساتھ اینڈ ٹو کے ساتھ ٹھیک ہے سوڈیم ریئے کر رہا ہے کس کے ساتھ اینڈ ٹو کے ساتھ اب دیکھیں جب یہ اینڈ ٹو کے ساتھ ریئے کرے گا تو اب اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں اس کا فاملہ ون ہے اس کا پولیٹی ون ہوتا ہے اس کی اوکزیشن سٹیٹ پولیٹی تری ہوتی ہے جب یہ کرے گا تو یہ بنائے گا این اے تھری اور این اے تھری اور آپ کے پاس یہاں جائے گا این ٹھیک ہے یہ یہاں پر آ جائے گا اور زیادہ پر آپ کی بریک ہوگی بریک ہونے کے بعد جو ہے نائٹروجن ہمیں پاس آ جائے گا اب یہاں پر ٹو ہے تو یہاں پر ہم کیا لگا دیں گے ٹو لگا دیں گے اور یہاں پر سکس لگا دیں گے اب جرنل فاملہ کیا بننا ہے اس کا ایم پلس این این ٹو اور اپکا ٹو این اے تھری این اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کا ٹو آئے گا اور یہاں پر جو ہے آپ کا سکس آئے گا اچھا اس کے بعد گروپ ٹو ایک علیہ آپ کو لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ کیلشیم دیا گیا ہے کیلشیم دیا گیا ہے اور آپ کا جو ہے نائٹروجن این ٹو یہاں موجود ہے تو آپ کو پہتا ہے اس کی ویلنسی کیا ہے ٹو ہے اور اس کی ویلنسی کیا ہے ہی ہے کیا یہاں جائے گا یہ جائے گا تو بنے گا سی ای ٹھری اور ان ٹو اچھا اچھا اب یہاں سمجھے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹو ہے تو یہ فور identifier اسال میں پہلے اس کی باغنٹ گ دیگی اور باغنگ کے ٹو ٹو آہ خ Release آپ کے پاس جو ہے وہ یہ بنای گا اچھا اس میں سارے کے سارے کیلشیم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یہ بناتے ہیں لیکن سوائے کس کے آپ کے پاس بیریم کے ایکسیپٹ بیریم یہ سارے کے سارے جھنگے وہ ہی بنائیں گے میکنیشم ہو گیا بیریم ہو گیا سارے کے سارے یہ کمپونٹ بنائیں گے سوائے کس کے آپ کے پاس بیریم کے یہاں تک ہم نے کل لیا اس کے بعد جو سیکنڈ موس امپورٹنڈ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس کے بعد رییکشن وید رییکشن وید آکسیجن رییکشن وید آکسیجن یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ آپ کے پاس رییکشن ہے یہ بیلنس کرنے میں آپ طور پر دیا جاتا ہے اب سب سے پہلے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آکسیجن کسی کا حیار یہ کرتا ہے تو وہ آکسائیڈز بناتا ہے ہمارے پاس کیا بناتا ہے یہ آکسائیڈز بناتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو آکسائیڈز ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آکسائٹس کیا ہوتے ہیں آکسائٹس تین قسم کی ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں نورمل آکسائٹس ٹھیک ہے اور ایک آپ کے پاس ہوتے ہیں پار آکسائٹس اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں سپر اوکسائیڈ یہ ہمارے پاس تین اوکسائیڈز ہوئے وہ ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلی چیز تو دیکھ لیں کیا ہے اب جیسے مثال کے طور پر دیکھیں کہ پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہے جیسے مثال کے پاس لائی ٹو او لائی ٹو او ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیں نورمل اوکسائیڈ وہ ہوتے ہیں جن میں اوکسیجن کی جو اوکسیجن سٹیٹ کیا ہوتی ہے مائنس ٹو ہوتی ایسے کمپاؤنڈ جس کے اندر کیونکہ اوکسیجن ہم طور پر نورمل ہی مائنس ٹو ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو مائنس ٹو ایسے کمپاؤنڈ جس کے اندر اوکسیجن کی جو اوکسیجن سٹیٹ ہو مائنس ٹو ہو تو انہیں ہم کہتے ہیں کے نارمال اкسید سا ہےцев är پاراکسائیڈ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کیا ہو ماینس سون ہو اور سپر ایکسائیڈ جن کے اوپر اکسیشن سچیٹ کیا ہو ماینس ہاف ہو اب یہ ہم نکال کے دیکھ لگے اب یہ اکسیشن سٹیٹ نکال لے کا طریقہ ہم نے جو ہے وہ سیکھا ہوا تھا کہ یہ اوورال مالیکیول جو ہے وہ اس پہ چارج کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹو لیتھی ایم آئی ٹھیک ہے دو لی تھی ہمیں اور یہ اکسیجن ہے اور اور آل چارج کیونکہ 0 ہے تو یہ آجائے گا آپ کا 0 کے برابر میٹل 1 ہے گروپ 1 کا ہے تو یہاں پر آپ کا اس کی اکسیجن 1 ہوتی ہے یہ آپ کا اکسیجن ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 0 اور یہ اکسیجن یہ positive 2 ہے اور یہاں پر آپ کا کیا جائے گا آپ کا minus 2 ہو جائے دیکھیں ایسے اکسیجن کی اکسیجن سٹیٹ کیا ہے minus 2 ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پر normal oxide سے ٹھیک ہے پار اوکسائیڈ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پر پار اوکسائیڈ ہے اب اس میں دیکھ لیں اس میں بھی دیکھیں اوورال چارج کیا یہاں پر زیرو ہے ٹھیک ہے ٹو این اے یہ اکسیجن سٹیٹ آپ فرسٹ شیر میں نکالنا سیکھا ہوگا آپ نے ٹو او ٹھیک ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے اکسیجن سٹیٹ نکالے گا میٹل ہے کیونکہ گروپ 1 کا ہے ان کی اکسیجن سٹیٹ 1 ہے یہ ہم پڑھ کے آگے ہیں گروپ 1 کا ہے اکسیجن کا ہم نے نکالنا ہے یہ برابر ہوگا کہ اس کے zero کے یہ 2 plus 2o is equal to zero یہ پلس کا ہے وہاں جا کے کیا ہو جائے گا مائنس کا ہو جائے گا تو یہ جاے گا مائنس 2 یہ ڈیوائیڈ ہوگا تو یہاں پر جو اکسیجن ہے اس کی اکسیجن سٹیٹ جو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے مائنس 1 ہو رہی ہے تو ایسے کمپاؤنڈ ایسے آکسائیڈ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو آقسیشن سٹیٹ کیا ہو مائنس فن ہو تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں پار آقسائیڈ کیتے ہیں اچھا اس کے بعد دیکھیں جو دوسرا ہمارے پاس آقسائیڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں سپر آقسائیڈ اور سپر آقسائیڈ وہ آقسائیڈ ہوتے ہیں جن کے اندر آقسیشن سٹیٹ کیا ہوتی ہے مائنس ہوتی اب جیسے یہ روی ڈیم آقسائیڈ ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اب دیکھ لیں یہ روی ڈیم ہے اور پلس ٹو او آورال چارج زیرو ہے تو یہاں جائے گا آپ کے پاس کس کے زیرو کے اور اس کا پوزیٹیو ون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پلس کا ہے وہاں جا کے مائنس کا ہو جائے گا مائنس ون اور وہاں جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ جائے مائنس ہے تو یہاں تک تو ہم نے ایک چیز سیکھ لی کیا سیکھ لی کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا کمپاؤنڈ جس کے اندر آسلیشن سٹیٹ مائنس ٹو ہے تو وہ نارمل آقسائیڈ ہے اگر جس کی مائنس ون ہے تو وہ پر آقسائیڈ ہے اور اگر کسی کی مائنس ہاف ہے تو وہ آپ کے پاس کیا سوپر آقسائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے جانب ایڈیا نہیں چاہیے اچھا اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ اس محیط میں آگیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو گروپätte ما کے ہیں گروپ من اے اگر گروپ الے میں سب نارمل آقسائیڈ کا فارملہ desem بنے گا وہ بنے گا این ہوئی اس کا انڑپ معلومony之ιά کی بات ہو رہی ہے اگر آپ س listened یائے گا کیے اگر دیکھتے پرچاننا چاہتے ہیں کہ نارمل اکسائیڈ ہے یا نہیں تو اچھا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ فارملہ یہ ہو ایم ٹو او ہو تو ایسا اگر کوئی فاؤنس آ رہا ہے تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پار اکسائیڈ ہے یعنی ہر میٹل کے ساتھ ایک اکسیجن ہے پار اکسائیڈ یعنی ہر میٹل کے ساتھ یعنی ایک میٹل کے لیے ایک اکسیجن ہے یعنی دو میٹل ہیں دو اکسیجن ہیں اور نورمل اکسائٹ سپر اکسائٹ کا فاملہ یہ ہے یہ اب آپ کو جو ہے وہ آسانی سے یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر میں کچھ فاملے بھی لکھوں تو آپ فوراں آپ کو پتا ہو جانا چاہیے اب میں کچھ کمپاؤنڈ لکھتا ہوں آپ نے پہچاننا ہے کہ کونسے اکسائٹ ہیں اب جیسے مثال کی طور پر میں نے یہ لکھ دیا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ہے ل آئی ٹو او اب دیکھیں میٹل ہے ایم ٹو ایم ٹو او یہ ہے یعنی جب ایک آکسیجن ہے ایک آکسیجن ہے دو میٹل ہیں تو یہ آپ پاس آگیا اب اس میں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ جو لیتھیم ہوتا ہے لیتھیم نورمل اکسائٹ بناتا ہے یہ یاد اکنے کی چیز ہے لیتھیم جو ہوتا ہے وہ نورمل اکسائٹ بناتا ہے سوڈیم جو ہوتا ہے وہ آپ کا پار اکسائٹ بناتا ہے یاد اکیے گا اور جو پوٹیشیم رو بیڈیم اور سیزیم ہے یہ آپ کے جو ہیں عام طور پر سوپر اکسائٹ بناتے ہیں یہ چیز آپ اپنے یاد اکنے یہ آپ کو ڈیٹیل سے سنج میں آگیا ہوا اب اس میں دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ ہم نے گروپ ون کا پڑھ لیا اب گروپ ٹو اے کا پڑھ لیتے ہیں آپ گروپ ٹو اے میں دیکھ لیں آپ گروپ ٹو اے میں دیکھیں اب اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آئے پر کون کون سے کمباؤنڈ ہے جو نورمل اکسائٹ بناتے ہیں اور سوپر اکسائٹ بناتے ہیں اب اس میں دیکھیں جو بیرلیم ہے میگنیشیم ہے اور کیلشیم ہے یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جو نورمل اکسائٹ بناتے ہیں نورمل اکسائٹ کا مطلب ان کے اندر جو اکسیشن سٹیٹ ہوگی وہ عام طور پر کیا ہوگی وہ جو ہوگی وہ مائنس ٹو ہوگی یہ آپ کے بعد نورمل اکسائٹ بنائیں گے عام طور پر اب اس کو بنا کے بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بی ای او ہے ٹھیک ہے یہ اس کا فارملہ ہے تو اب دیکھ لیں یہاں پر اب بیرلیم کے گروپ ٹو کا ہے تو اس کی پوڈیٹیو ٹو ہوگی اور یہاں اوکسیجن ہے اوورال چارج کیا ہے زیرو ہے ٹھیک ہے اب یہ اوکسیجن اسٹیٹ تو آپ کو فسٹر میں آپ سیک لیں اس لئے میں اس کو دوبارہ میں نہیں بتا رہا ہے یہ سرسری طور پر دیکھے مائنس ٹو ہوگئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو گروپ ٹو اے کا نورمال اوکسیج کا فارملہ بنے گا وہ بنے گا ایم او ایم او جو فارملہ ہے ایم او جو فارملہ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا ہے نورمال اوکسیج کا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پر اوکسیج کو دیکھ لیتا ہے اچھا اب پر اوکسیج میں دو ایلیمنٹ ہیں اسٹالشیم اور بیریم یہ آپ کے پاس جو ہے وہ عام طرح پر پر اوکسیج بناتے ہیں اور اس میں پار اکسائٹ دیکھ لیتے ہیں یہ اس طرح کر کے بناتے ہیں کہ اس آر او ڈو اس آر او ڈو اب اس میں دیکھ لیتے ہیں اب یہ کیونکہ گروب ٹو کا ہے تو یہ پاؤزیٹیو ٹو ہوگا اور یہ ٹو او ٹھیک ہے اس ایکل ٹو زیرو یہ معنیس کا ہوگا یہ پاؤزیٹیو کا موجہ کے معنیس کا ہوگا اور آکسین معنیس اپ دیکھیں اس میں معنیس بنا چکا ہے تو اب یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ گروپ 2A کے لیے جو جنرل فارملہ ہے وہ MO ہے اور اس کے لیے جو فارملہ بنے گا وہ MO2 بنے گا ٹھیک ہے اور اس میں باقی element سپر اکسائڈ جو ہے وہ نہیں بناتے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب یہ اس کو دوبارہ ایک دفعہ پاوس کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں آجائے تو یہاں تک تو پہلی چیز جو میں لکھ دیتا ہوں جنرل فارملہ لکھ دیتا ہوں گروپ 1A کا گروپ 1A کے فارملہ سپر اکسائڈ کیا ہے بتائیے سب سے پہلے دیکھیں اگر M2O ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نورمل اکسائڈ اگر M2O2 ہے تو یہ سپر اکسائڈ ہے اور M2O2 ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ پر اکسائڈ ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے سپر اکسائڈ ہے یہ نورمل ہوگا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہوگا سپر ہوگا پر ہوگا اور یہ آپ کے پاس کیا ہوگا سپر ہوگا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ فارملہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس نورمل اکسائڈ ہے تو آپ کو پتا ہے میٹل بلس اکسیجن اور اگر نورمل اکسائڈ ہے تو فارملہ آپ کو پتا ہے M2O ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کیونکہ دو ہیں تو دو آپ کے پاس اکسیجن ہے تو ہم یہاں 2 لگائیں گے اور 2 لگانے کے لئے یہ 4 ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے 4 لگا دیا اچھا اس کے بعد اب آپ کو پر اکسائیڈ ہے پر اکسائیڈ کا آپ کو فاملہ پتا ہے M2O2 ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہوگا وہ اس کا M2O2 آ جائے گا اچھا اس کے بعد جو سپر اکسائیڈ ہے اب سپر اکسائیڈ میں دیکھ لیں M پلس ہوگا اب سپر اکسائیڈ کا سمپل دا فاملہ پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے سپر اکسائیڈ ہے M2O2 تو یہ آگر سپر اکسائیڈ ہے اور یہ اب یہ فاملہ ہم نے لکھ دیا اب میں کچھ کمپاؤنڈ لکھوں گا وہ آپ نے کیا کرنے ہیں بیننس کرنے ہیں اب سب سے پہلے لیتھیم ہے پلس آکسیجن تو پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لیتھیم جو ہے وہ کون سے کمپاؤنڈ بناتا ہے یہ چیز پتا ہونا چاہیے لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم ٹھیک ہے اور رو بیڈیم اور یہ آپ کے پاس سیزیم اب سب سے پہلے دیکھیں یہ آپ کے پاس لیتھیم ہے اب میں نے بتا دیا تھا کہ یہ نارمل اکسائیڈ بنا رہا ہے اور اس کا اکسائیڈ کا فارمولہ M2O ہے M2O نے کا مطلب Li2O ٹھیک ہے یہاں پر 2 ہے تو یہاں پر آپ کے پاس 2 آ جائے گا اور یہاں پر 4 آ جائے گا اب سوڈیم آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے پاس پر اکسائیڈ بناتا ہے تو یہ M2O2 ہو جائے گا تو یہ Na2 اور O2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر 2 آ جائے گا اچھا پوٹیشیم جو ہے وہ پر اکسائیڈ بناتا ہے تو یہ ہو جائے گا KO2 ٹھیک ہے رو بیڈیم رو بیڈیم ہے یہ سوری میں نے لکھ دیا O2 آ جائے گا تو آر بھی O2 تو یہ ہم نے عام طور پر بنا لی ہیں اس کو اور اس کو ہم آپ کو پتا بھی لکھ رہی جائے گا کون کون سا اکسائیڈ نہیں ہے یہ کون سا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے اب دیکھ لیتے ہیں کس کے لیے گروپ ٹو کے لیے اب گروپ ٹو کے لیے تو اب آپ عام سے خود لکھ سکتے ہیں اب گروپ ٹو اے کا فاملہ آپ کو بتا ہے گروپ ٹو اے کا ٹھیک ہے اب نورمل آکسائیڈ کے لیے جو ایکویشن بنتی ہے وہ بنتی ہے میٹل اکسائیڈ اور یہ ایم او یہ گروپ ٹو اے کے لیے اور یہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ جو ہے کس کے لیے ہے نورمل آکسائیڈ کے لیے اب اس میں لکھ لیتے ہیں نورمل آکسائیڈ کون کون سے بناتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس میں جو نورمل آکسائیڈ بناتے ہیں عام طور پر جو ہے بیریلیم بناتے ہیں بیریلیم پلس آکسیجن ٹھیک ہے میگنیشیم پلس آکسیجن ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اور جو ہے وہ میگنیشیم کیلشیم پلس آکسیجن اب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نورمل آکسائیڈ بناتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بی ای او ٹھیک ہے میگنیشیم ہوگا تو یہ ایم جی او اور کیلشیم ہوگا تو یہ سی اے او ٹھیک ہے یہ ہوگیا آپ کے پاس اچھا اب باقی جو آپ کے پاس ایلیمنٹ نے پروکسائیڈز ہیں تو یہ نورمل پروکسائیڈ اب پروکسائیڈ کا فارملہ دیکھ لیتے ہیں اس کے گروپ ٹو کے لیے ابھی ہم نے دیکھا تھا تو گروپ ٹو یہ کے لیے جو فارملہ تھا وہ ہوتا ہے ایم او ٹو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم کیا ہے کہ یہاں پر دیکھ لیجئے ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹارشیم ہے اسٹارشیم پلس او ٹو ٹو ٹھیک ہے اس آر او ٹو یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے بیریم ہے تو بیریم پلس او ٹو ٹو ٹھیک ہے تو یہ بی اے او ٹو اب اس نے دیکھیں یہاں تک جو ہے بہت موس امپورٹن ٹاپک ہم نے جو ہے وہ کور کر لیا ہے اور خاص اور پھر وہ اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کے ہیں ان کو یہ پروکسائیڈ والا ہم طور پر آتا ہے تو اب دیکھیں یہ ابھی سے یہ آپ کو یاد ہو جائے گا ذہن میں بیٹھے گا سب سے پہلی چیز تو یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ نارمل اوکسائیڈ میں اوکسائیڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے مائنس ٹو مائنس ون مائنس ہاف ٹھیک ہے اور لیتھیم نارمل اوکسائیڈ بناتا ہے سوڈیم پر اوکسائیڈ بناتا ہے اور باقی اس کے جتنے بھی ایلیمنٹیں وہ سپر اوکسائیڈ بناتے ہیں اور ایکویشن میں نے آپ کو بیلنس کرنا بتا دیا اب دیکھیں ایکویشن کوئی سی بھی آئے یہ آتی عام طور پر آپ ٹینئر میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو آئے گی نظر تو وہاں پر پھر آپ نے جو ہے یہی لوجک جو ہے وہ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ریکشن وید وارٹر ہے یہ آخری ریکشن ہے اس آخری ریکشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب ریکشن وید وارٹر ہے اب ریکشن وید وارٹر میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو وہ یہ ہے کہ ریکشن وید وارٹر ٹھیک ہے اب سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو جتنے بھی آپ کے پاس اس الکلی ہیں اور الکلائی نرد میٹل ہیں یہ جتنے بھی وارٹر کے ساتھ جب بھی ریکشن کرتے ہیں تو یہ وائلنٹلی اور ایکسپلوزیبلی ریکشن کرتے ہیں وائلنٹلی اور ایکسپلوزیبلی ریکشن کرنے کا مطلب یہ ہے ان کا جو ریکشن ہوتا ہے بہت فاسٹ ہوتا ہے ایک دم سے جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ جیسے آکس ہی لگی ہے کہ دھوان کا سا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اچھا سوائے بیرلی ایم اور میگنیشیم کے تو یہ بیرلی ایم اور میگنیشیم جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک پروٹیکٹیو کوٹنگ ہائیڈرٹ کی اور آکسائیڈ کی جو ہے وہ اپنے سرفیس کے اوپر بنا لیتے ہیں اور پھر جو ہے میگنیشیم جو ہوتا ہے اس کو آپ نے ہیٹ کرنا پڑتا ہے اگر باولنگ وارٹر ہوگا تو پھر یہ ایکسٹینسل دو پر یہ کرے گا تو سب سے پہلے دیکھیں الکلی میٹل کا جو ریکشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یا دکھیں کہ یہ جب بھی وارٹر کے ساتھ ریئے کرتا ہے تو اس میں دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کو اس طرح یاد کرنے کا طریقہ یہ پوزٹیو اور نیگٹیو ہے یہ چیز جو ہوتی ہے یہ یہ تو آپ کا ہائیڈرزن گیس بن کے نکل جاتا ہے تو پہلی سب سے اہم چیز کیا ہے کہ جب بھی آپ کے بعد گروپ ون ہے کے جو بھی ایٹمز ہیں وہ پانی کے ساتھ یہ کریں گے تو ہائیڈرزن گیس تو ریلیز ہونی ہے اور بعد میں یہ میٹل ہے تو یہ آپ کا میٹل ہائیڈر اکسائڈ ایم او او ایچ بنا لے گا اور اس میں دیکھ لیں اب گروپ ون ہے کیونکہ ان کی ویلنسی ون ہوتی ہے اس لئے یہاں پر یہاں پر جو ہوگا وہ ایک او ایچ ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا جیسے مطابق تو آپ رکھ لیتے ہیں سوڈیم ہے اب سوڈیم ہے اب کوئی بھی میٹل ہو گروپ ون کا تو اس کی ایکویشن یہ بنے گی ہائیڈرزن گیس ریلیز ہوگی اور یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا این اے او اچ تو یہ اسرین ایکویشن کو کمپکر کرنے کا طریقہ ہے ہی سب جگہ ٹو ہے یہاں بھی ٹو ہے اور یہاں پر بھی آپ کا جو ہے اس میں بھی سب جگہ ٹو موجود ہے اور الکلائن ارث میٹل میں دیکھ لیتے ہیں اب یہ الکلی میٹل کے لیے تھا گروب ون یہ کے لیے تھا اور اب الکلائن ارث میٹل کے لیے دیکھ لیتے ہیں الکلائن ارث میٹل میں دیکھیں کہ یہ بیٹل ہے یہ اور ایچ اور او ایچ ہے اچھا اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ہائیڈروجن گیس تو نگل لیے ہیں لیکن اب یہ کیونکہ گروب ٹو کا ہے تو اس لیے یہاں پر جوں گے دو ہائیڈر آکسائیڈ ہماری پر ہم لگا دیں گے اس کے 2 لگا دیں گے اور یہ کیا ہو جائے گی بیلنس ہو جائے گی اب سوائے اس میں جو ہے وہ مگنیشم ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے بوائل کرنا ہوتا ہے جیسا اگر مگنیشم ہے مگنیشم کو اگر آپ کیا کریں گے بوائل کریں گے ایک میگنیشم جو آپ نے اوپر بوائل لکھنا ہوگا ہم نے جو ہے وہ کیمیکل پروپرٹیز پڑھی اور ان کیمیکل پروپرٹیز میں جو سب سے اہم چیز ہم نے پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ یہ جب ہیلوجن کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو یہ ہیلائیڈز بناتے ہیں ٹھیک ہے اور جنرل فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہیڈوجن کے ساتھ یہ کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا بنائیں گے ہائیڈرائٹس بنائیں گے ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس اکسیجن ہیں اکسائڈز ہیں تب وہ یہ کریں گے تو یہ اکسائڈ بناتے ہیں اور سب سے اہم چیز جو میں نے بتا دیا ہے آپ کو ان کی نارمل اکسائڈز پروکسائڈ اور ان کی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتائیں دی ٹھیک ہے اس کو دوبارہ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں اس کا اب جو ہے یاد کرنے والے تین سوال آنے والے ہیں وہ تین سوال جو ہوتے ہیں وہ یاد کرنے کے انشاءاللہ اب ہم اس کو پڑھیں گے تو آج کے ٹاپک میں ایکویشن کمپلیٹ کرنے والی ٹیکنیکس میں نے کچھ بتائی ہیں آپ کو ان کو ذہن میں رکھئے گا اور جب ٹیسٹ ہوگا تو اس میں یہی ایکویشن آپ کو اس طرح کی اس ٹاپک سے دی جائیں گے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم ملتے ہیں